بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹورینٹس آج ہمارا لیسن نمبر 38 ہے جس کا ٹوپک ہے امپیکٹس آف ایڈورٹائزنگ اچھا جو پریویس لیسن میں ہم نے پورا ڈیٹیل پڑھی تھی ایڈورٹائزنگ کیا ہے اس کے فارمز کیا ہے اس کی کریکٹر سٹکس کیا ہوتی ہیں اور ایڈورٹائزنگ کہاں کہاں جو ہے اچھا اچھی طرح عوام تک پہنچ جاتی ہے کہاں وہ زیادہ اپنا اثر رسوخ رکھتی ہے اب یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ کے اثرات کیا ہوتے ہیں عوام پر ٹھیک ہے پابلکس پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور ہم اسے کس طرح جج کر سکتے ہیں اس پورے لیسن میں ہم یہ پڑھنے والے ہیں لیکن اس ٹوپک کی ڈیٹیل کی طرف آنے سے پہلے میری آپ سب سٹورینٹس جہاں تک میری یہ ویڈیو پہنچی ہے آپ لوگ مجھے سن رہے ہو تو میری آپ سب لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ کائنڈی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری آنی جائے ویڈیوز میں لیکچرز میں تو آپ بالکل اپنی جو رائے ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشنز میں بتا سکتے ہیں مجھے ٹھیک ہے آپ اپنی ویلیوی بل رائے دیں ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ آتے ہیں ہم لوگ ٹوپیک کی ڈیٹیل کی طرف اچھا پیچھے ہم لوگوں نے ایڈویٹائزنگ کی ڈیٹیل پڑھ لیے ہیں اس کا آپ کو سارا پتہ ہے اگر آپ لوگوں نے پریویس لیسن سنیں تو بالکل اس لیسن کا فائدہ ہوگا اگر آپ لوگوں نے پریویس لیسن کو نہیں سنا تو آپ کے ہر ستھوڑی بہت سینس ضرور ہونی چاہیے اس لیسن کو سمجھنے کے لیے ایڈویٹائزنگ اوبجیکٹیوز کیا مقاصد ہیں ایڈویٹائزنگ کے سب سے پہلے ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کمیونکیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کسٹومرز کے ساتھ جنہوں نے جن تک آپ نے یہ بات پنچانی ہوتی ہے سپیسپیک کسٹومر ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے ہر ایڈویٹائزنگ کے جو کسٹومرز ہوتے ہیں سپیسپیک ہوتے ہیں لائک چائے کا ایڈ ہے کوکا کولا کا ایڈ ہے بسکٹس کا ایڈ ہے ڈائپرز کا ایڈ ہے تو ڈائپرز کے لیے وہی لوگ متوجہ ہوں گے جن کے ہاں بیبیز ہیں بچے ہیں جن کا کوئی لنک ہی نہیں ان سے تو وہ ان کے سپیسپیک کسٹومرز نہیں ہیں ٹھیک ہے خواتین ہیں تو لیڈیز ڈریس سپیسپیک کسٹومر خواتین ہوں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہر ایڈ کے سپیسپیک کسٹومرز تک پہنچنا اس بات کو پہنچ جانا اچھا ایک پیٹکلر ٹائم پریئیڈ تک کہ لائٹ سپوس گرمیوں کا ایڈ ہے گرمیوں میں گل احمد کی سپیشل چلیں گل احمد لگا لیں کھاڑی لگا لیں کوئی بھی برینڈ لگا لیں کسی بھی برینڈ کے سمر کلیکشن چل رہی ہے تو سمر کلیکشن کا جو ایڈ ہے ظاہر سی بات ہے وہ مارچ سے سٹارٹ ہو گئے اگست تک ہی چلے گا یا بری حد ستمبر تک چلا جائے گا اس سارے ٹائم کے دوران ان خواتین تاکری سیڈ کا پہن جانا ٹھیک ہے یہ اس کا ابجیکٹیو ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ جو اس کو رسیف کر لیتے ہیں اب انہوں نے جو ایڈویٹ آئیزنگ کے ابجیکٹیوز ہیں ان کی جو ٹارمز ہیں ان کو چار طریقوں میں انہوں نے ڈیوائٹ کیا ہے سب سے پہلے ہے ٹرائل ہے کانچنیوٹی ہے برینڈ سویچنگ ہے اور برینڈ بلوک ہے ٹھیک ہے یہ چار جو ہیں ابجیکٹیوز انہوں نے اس کو ٹرمز بنا کے آگے انہوں نے اس کی ڈیٹیل کی بیان کی ہے ٹھیک ہے ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے کہ ایک جو پروڈکٹ ہے وہ کس طرح لائف سائیکل لائف سائیکل ہوتا ہے کہ جیسے جیسے زندگی کا سرکل چلتا رہتا ہے ایڈویٹ آئیزنگ آپ کے لائف کے ساتھ جڑی رہتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم لوگ آگے ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ ٹرائل میں کیا ہوتا ہے یہ ایک پرپس ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹو انکریج کسٹمر ایک کسٹمر کو ٹرائل آپ نے اس ٹرمز کو سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو پریویس لیسن میں بھی بتایا ہے کہ آپ لوگ نہ تو ورس تو ورس لکھنے کی کوشش کریں نہ ہی رٹا لگائیں صرف اپنا کونسپٹ کلیر کریں اور اسے اپنے لفظوں میں لکھ دیں جیسے ایڈیٹیس کو ایڈویٹائزنگ ہے اس میں آپ لوگوں نے سپیسفک کسٹمر کا لفظ کیری کرنے اور اس کے بعد پرٹیکلر ٹائم پریڈ کیری کرنے اور اس کے بعد آپ اس سینس کو سمجھ گئیں اس کو اپنے لفظوں میں لکھ دیں اب ٹرائل ہے اس کا کونسپٹ سمجھیں اور اس کو بلکل اپنے لفظوں میں لکھیں ٹھیک ہے ٹرائل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسٹمر کو انکریج کرنے کہ وہ جو ہے انیشیل سٹیپ لے ایک بندہ ہے اس نے کبھی وہ چیز استعمال ہی نہیں کی بلکل نہیں استعمال کی ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کے ایڈویٹائزنگ میں اتنا دھم ہونا چاہیے کہ وہ بندہ وہ چیز استعمال کرنے پہ مجبور ہو جائے وہ چیز لینے پہ مجبور ہو جائے ٹھیک ہے بہت سی چیزیں ایسے مارکٹ میں ملتی ہیں بلکہ آپ کی گھروں میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ لائف میں ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے اسے ایزا ٹرائل لے لیا ہے اس کی طرف متوجہ ہوئے ہو آپ اسے ایمپلیمنٹ کر رہے ہو آپ اسے اپنے لائف میں لے آئے ہو تو اس کے اندر اتنی قوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بار بار یوز کرو اور بار بار خریدنے کے لیے مجبور ہو جائے رائٹ اب ایوری ڈے ہے جسے ہم لوگ چائے خود ڈرائے ملک ہوتا ہے اب کسی انسان نے ڈرائے ملک کی چائے ہی نہیں پی ٹھیک ہے اب وہ کوئی وجہ ہے کسی وجہ سے اسے دودھ نہیں میاثر یا اس کا ایڈ اتنا اٹریکٹیو ہے کہ جو ایوری ڈے کی چائے ہوتی ہے ویسے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کا ایڈ اتنا اٹریکٹیو ہوگا تو انسان جو ہے اسے خریدنے پر مجبور ہو جائے گا ٹھیک ہے اب وہ اس کو یوز کرے گا تو اویسلی اس کا ٹیسٹ جو ہے باقی چائے سے ڈیفرینٹ ہوگا اب وہ اسے بار بار اسے لینے کی طلب ہوگی ٹھیک ہے ٹرائل ہوتا ہے کسٹمر کو انکریج کرنا کہ وہ انیشل پہلا سٹیپ لے لے ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹرائل کی ہو گئے یہ ایک پرپس ہے ایڈوٹائزنگ کے اپجیکٹیوز کا آگے آجاتا ہے کانٹنیوٹی کسی بھی ایڈوٹائزنگ کی جو ہے سٹیٹرجی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی لائف کی یہ میں نے ویسے نہ ٹرائل کے اندر ہی اس کو ڈسکس کر دیا ہے کہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہونے چاہیے کہ وہ آپ کی لائف میں کانٹنیو ہو جائے پہلے تو اپنے انیشل سٹیپ لے لیا اب یہ ہے کہ وہ آپ کی لائف میں کانٹنیو رہے ایڈوٹائزنگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ کی لائف کے ساتھ جڑی رہے ٹھیک ہے اس کے اندر اتنی کوالٹی ہونے چاہیے اس پرودکٹ کے اندر کہ وہ کانٹنیوٹی اچھا برینڈ سوچنگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ برینڈز کو اڈاپٹ کرتی ہیں سوچنگ کرتی ہیں ابجیکٹیو وین دی وانٹ کسٹمر تو سوچ اچھا کسی ایک برینڈ سے کوئی بندہ اٹھ کے دوسرا برینڈ چینج کرتا ہے لیٹس پوز کوئی وردہ کا ڈریس اسی یوز کر رہا تھا اب وہ وردہ کو سوچ کر کے اب وہ آ جاتا ہے گل احمد کی طرف آ جاتا ہے تو یہ کومنٹ سٹریٹیجی یہ ہے کہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ کمپیر کرتی ہے پروڈکٹ پرائیس کوالٹی برینڈ کے اب کمپنی زائد سی بات اگر ایک بندہ ہے وہ بردہ یوز کر رہا تھا وہ گل احمد کی طرف آ گیا ہے تو کیا ہوگا گل احمد کی طرف آنے سے پہلے یہ ہوگا کہ کمپنی ہوگئی وہ اس کو چھئی کہ کسٹمر کو اتنا متمائن کرے اتنا سارٹیسفائ کرے کہ سکتے ہو آپ لوگ دوسری ٹام بھی یوز کر سکتے ہو کچھ برینڈ ہوتے ہیں میں نے پریویئنس لیسن میں بتا دیا کہ لوگ کو پریشن کر لیتے ہیں لائک جو لیز ہے پیپسی کے ساتھ ہو جائے کہ آپ لیز خرید ہوگے پیپسی خرید ہوگے جمبو پیک تو کرتی ہیں جو ان کا ایڈیوٹائزنگ ابجیکٹی ہوتی تو چاہتے ہیں کہ جو ان کا ازہر سی بات ہے جو پہلی کمپنی کا بندہ اسے چھوڑ کے دوسری کمپنی کی طرف اپنے کسٹومر کو واپس لائے سکے اور وہ ان چیزوں کو زیادہ اچھے سے دوبارہ سے لائے سکے تاکہ وہ کسٹومر جو ہے دوبارہ آجائے اب سوچ برینڈ سوچ کرنا کسی برینڈ کو چھوڑ کے دوسری برینڈ کی طرف آنا سوچ بیک کرنا اب وہ جو برینڈ ہوگا وہ کام ہوتے سارے بجٹ پلے جب پیپر ورک کیا جاتے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو بجٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے سارے پروسیجر ٹھیک ہے ٹاک شو لاؤنج لگا رہے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے بجٹ دیکھنا پڑتا ہے تو بہت زیادہ گلیمورس ہوتی ہے ایک گالا بیسکیٹ کا ایڈ دیکھ رہے ہیں آپ سب نے دیکھا ہوگا اس کے اندر کتنے زیادہ لوگ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں جو کہ اس کا سپیشل سونگ بھی بنایا گیا میوزک بھی بنایا گیا لائٹس سپیشل جو ہے سیٹ بند بس ہوگا تو یہ سارا جو ہے اس ڈیپینڈ ڈال ہائی بجٹ جتنا زیادہ بڑا بجٹ ہوگا اتنا ہی آپ کا ایڈ جو ہے وہ ایٹریکٹیو ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ ترنگ کا ایڈ ہے وہ بھی بھرہ لگزری سا کر کے بنایا جاتے ہے بہت زیادہ جو ہے گلائمروس کی لائف ہوتی ہے اب لکس کے لوگ لکس جو ہے وہ کٹرینا کو لیتا تو زائد سے بات ہے کٹرینا کوئی چھوٹی موٹی ایکٹرس تو ہے نہیں وہ بھی ایک اچھا بجٹ لے گی تو تھوڑا سا پرفارم کرے گی ریما کو لیا کر جو کچھ برین والے جو بجٹ کاؤنٹ ہوتا ہے آپ بجٹ بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے بہت بڑی کمپنیز کو بڑا بجٹ پیش کرتی ہیں کیونکہ وہ اچھا ایڈ چاہتی ہے تو ایڈورٹائزنگ بجٹ کو دیکھ رہے ہے جو فریکوینسی ہوتا ہے صرف اس میں ٹرم سمجھ رہی ہے اس ایک گھنٹے کے اندر اگر نیوز چل رہی ہے تو نیوز کے درمیان سب سے پہلے ہیڈلائن آئیں گی نہیں پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہیڈلائن کے لیے ایڈ آئے گا ہیڈلائن آپ تک ایکسپریس نیوز کی ہیڈلائن آپ تک بنچانے کے لیے ہمارے ساتھ فلان اتاون کیا ہے وہ چلے گا ہیڈلائن چلے گی ہیڈلائن چلے گی پھر ایڈ چلے گا پھر چلے گی پھر آدھے گھنٹے کے بعد ایڈ آئے گا پھر چلے گی پھر ایڈ آئے گا تو ایک گھنٹے کے اندر ایک ایڈ کتری بڑ ریپیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہیڈلائن میں بھی ریپیٹ ہوا ہیڈلائن کے بعد ریپیٹ ہیڈلائن کے شیڑو میں ہوا ہیڈلائن کے بعد ریپیٹ ہوا اور ریپیٹ ہو رہا ہے تو ایڈ کے ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے ٹائم دیورنگ ہے تو ایڈ ریفر ٹو در فیکونس آف ایڈ 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 ٹھیک ہے تو اس کے آپ لوگوں سمجھتے جانے جس میں کھولا آجاتی ہے تو ان کو تو بہت بڑی زیادی کمپنیز ہیں ملٹائی نیشنل کمپنی ہیں تو یہ بہت بڑی لیول پر کام کرتی ہے ان کا ایڈ جو ہوتا ہے بار بار چلتا ہے ایک وقت میں کافی زیادہ ٹائم جاتا ان کا کمپیٹ زیادہ پاور ہے دا کو مٹ آنے کی ٹھیک ہے یہ کمپیٹ شن چل رہے ہوتے ہیں برینڈ کی جو کہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے دوسرے کو سائیڈ پر کرنا ہوتا ہے اس کو بلائر کر کے اپنی چیز کو ہائیلیٹ کرنا ہوتا ہے اس میں اچھے فیچر ہیں مارکٹ شیئر آجاتے ہیں مارکٹ شیئر میں یہ ہوتے ہیں جو مارکٹ شیئر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورنٹ شیئر سے بات ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں آپ مارکٹ میں چیز بھیج رہے ہو آپ کو پتا ہے ہائپر مارکٹ یا آپ کو جنرل لنش کے بات دے میں چیز جو ہے ان کا ایڈ ٹی وی ڈرام ٹی وی میں چلایا جاتا ہے نیوز پیپرز پہ بھی آجتا ریڈیو میں آجتا انٹرنیٹ میں بھی آجتا اس کے علاوہ بھی ان پروڈکٹ کے جو ہوتی ہیں کمپنیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی انہیں سپینڈ گرنا پتی چائے پتی تو وہاں بھی رکھ نا پڑتا ہے آپ ہماری چائے پتی کی بلوک ہمیں دے دیں تو اس کے آپ لوگ اتنے پیسے لے لیں ہم سے اور ہماری چیز کو بیچیں تو جہاں جہاں انہوں مارکٹ میں اپنی چیز رکھ رکھنی ہوتی ہیں وہاں وہاں بھی پیسے دینے پڑتے ہیں کہ اس ریکس میں ہماری پروڈکٹ رکھیں اور آپ ہم سے پیسے لے لیں یا اس کو کم پرائز پہ لے لیں ہم سے یا اس طرح جو مارکٹ والے ہوتے ہیں جو کمپنیز والے ہوتے ہیں جو سیلز کرنے والے ہوتے ہیں ان کو افرز کرتے رہتے ہیں تاکہ ہماری چیز کو زیادہ سے زیادہ جگہ دی جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہن سکے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے مارکٹ شیئر اس کے مدھ آجاتے ہیں پروڈکٹ ڈیفرینشییشن یہ آپ لوگ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے کہ جو ہوتی ہے پروڈکٹ دوسری پروڈکٹ کے ساتھ ڈیفرینٹ کیسے ہیں اس کے اندر کس طرح اچھے فیچر ہیں اور اس کے اندر کس طرح کم فیچر ہیں ہماری پروڈکٹ کس طرح اچھا آپ لائف میں اچھا ایکسپیرینس رہے گا دوسری پروڈکٹ کا اچھا نہیں رہا جیسے میگی اور کنور ہیں دونوں ہیں تو نوڈل لیکن دونوں میں آپ نے ڈیفرینشیئیشن کرنا ہے کنور کا زیادہ ٹیسٹ ہے پرائز کس کی زیادہ ہے اور مٹیریل کون زیادہ دے رہے مٹیریل کم کون دے رہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ڈیفرینشیئیشن میں آجاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بات آپ کے آجاتے ہے کہ نئی پروڈکٹ آتی ہے آپ کی لائف میں وہ بھی کوئی بھی چیز مارکٹ میں نہیں آگی ہے تو اس میں کیا ہوگا اس کو کنزیومر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کنزیومر کو کسٹمر ہوتا ہے اس کو اویرنیس دینی ہوتی ہے کہ اب یہ چیز مارکٹ کروانا ہے لے کر آنا ہے یہ عوام کی اویرنیس کے لئے ہوتا ہے تاکہ عوام جو ہے اس چیز اویرنیس ہو اور اس کو لائف میں لانے کے لئے منٹلی پریپیئر ہو جائیں ٹھیک ہے یہ جو بار 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 دکھائے جاتے ہیں repeat کیے جاتے ہیں تو انسان کی psychology کی انسان کی psychology ہوتی کہ پہلی بار بار بات کو نہیں سنے گا پہلی بار سنے انسنے کرے دوسری بار تھوڑی سی توجہ دے گا دوسری بار پھر سی توجہ دے گا تو ایسے کرتے 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 بنا رہے ہو بار بار کوئی بھی چیز کو دکھا کہ آپ مائنڈ سی بنا رہتے ہیں پہلے آپ کی چیز لا شاور میں آتے اور ایک وقت آتا ہے آپ سوچ پر مجبور ہو جاتے کہ اس چیز کو یوز کرنا چاہیے اس کا اتنا ایڈ کیوں آتا ہے ہو سکتا ہے اس میں واقعی خاص بات ہو ٹھیک تو کچھ لوگ ہوتے وہ پروش ڈونی ہوتی ہے کہ کون سا بیسٹ بھی ہو گا جس سے عوام کی اندر میسیج جو ایڈوٹائزنگ کا ہے وہ جلدی پہن جائے گا ٹھیک ہے اب ایک ایسی نیوز پیپر کا انتخاب کر لیا جائے جس کی سرکولیشن کم ہے جو صرف زیادہ لوگ نہیں پڑھتے تو اس کے اندر آپ لوگ ہزار و لاکھ روپے لگا کے ایڈ تو نہیں نہ دیں گے کیونکہ اس کی جو ایک سیس ہے وہ کم لوگ تک ہے تو کم لوگ تک ایڈ جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے اچھا فریکوینسی آپ لوگ نے پڑھ لیا ہے اس میں فریکوینسی کو کرے گے اپنے ایڈویٹائزنگ کے اس ریپیٹنگ ٹائم کسی ریپیٹنگ ٹائم کتنی ہے وہ کتنی بار ریپیٹ ہو رہے اس کا ایڈ اور اس کی ایڈ کس طرح کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے میڈیا ایمپیکٹ کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو ایڈ آ رہے ہیں وہ عوام کے اندر کیا ایمپیکٹ ڈا رہے ہیں اب ایک برینڈ ہے سوری ایک پروڈکٹ ہے اس میں کیا ہوگا کہ کوئی نیولی برینڈ کوئی بیچیز جو ہے وہ نئی لاؤنج ہو رہی ہے تو اس کیا ہے عوام کے اندر اندر کرنا ہے تو اس کی کریں گے آپ دوسری چینل برینڈ میڈیا کا سہارا لیں گے اسے عوام تک بنچا دیں گے تا کہ عوام جو ہے اس سے اچھی طرح اویرنیس ہو اور اس کو لائف میں لے آئے چھ کہ کچھ لوگ صرف ایڈ دیکھ چیز خرید رہتے ہیں کچھ مارکٹ میں جا کے پھر دیکھ کر کچھ لوگ نے باتیں دی سکس کی ہاں ہاں میں نے یہ چیز استعمال کی تھی تو مجھے اس سے برا فائدہ ہوا تو کچھ لوگ پھر ویسے چیز خریدتے ہیں کہ اچھا مجھے بھی اس کو یوز کرنا چاہیے میڈیا ٹائمنگ ہے میڈیا ٹائمنگ یہ ہے کہ آپ کا ایڈ ہے کس وقت میڈیا زیادہ دیکھا جاتا ہے کس وقت چینل جو سارا دن میں نیوز بلیٹن چلتے ہیں اس کی اتنی ریٹنگ نہیں ہوتی جو رات کو نو بجے بلیٹن چلتے ہیں اس کی بالکل ریٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر ایڈ زیادہ لوگ دیکھیں ہیں کیونکہ زیادہ تار لوگ رات کو ٹی وی دیکھتے ہیں سارا دن تو ان کی لائف بیزی ہوتی ہے روٹین بیزی ہوتی ہے رات کی نو بجے کی نیوز کے اندر بھی اہم خبریں دی جاتی ہیں تو اس کے اندر جن ایڈ چلے گا میڈیا ٹائمنگ بہت زیادہ کاؤنٹ کی جاتی ہے اب آپ کوئی ٹی وی شو چل زیادہ لوگ دیکھیں گے ٹھیک ہے اب جو ہے ٹائم بہت زیادہ کرتے ہے اور اس کے بات ٹائم پرٹیکلر جو ہوتا ہے گرمیا میں ایک چیز کا ایڈ بہت زیادہ آئے گا ٹھیک ہے جو چیز کا ٹائم چل رہا ہے اسی وقت ایڈ کو بہت زیادہ دکھا آیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب گرمیا گرمیا میں جام شری کا آئیڈ بہت زیادہ آئے گا روح آف آئے گا اس طرح کے مشروبات کا آئیڈ آئے گا سردیوں میں دنی آئے گا سردیوں وہ سپریم ہوگی اس کے ادرک جو ہوتا ہے سردیوں میں سردیوں میں اس کا دکھایا آئے گا سردیوں میں ٹائنگ کاؤنٹ ہوتا ہے فر ایڈوٹائزنگ کے لیے ٹھیک ہے آج جی نیکسٹ ہے ریچ کتنے لوگ تک آپ کا آئیڈ جو ہے ایک وقت میں پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں انہوں نے کچھ پرسنٹیج بتائی ہوئی ہے آپ لوگ کو کہ آپ جو آئیڈ ہے کس وقت زیادہ لوگ تک پہنچ رہے سارے ریٹنگ میٹر لگے ہوتے ہیں جس سے آپ لوگ کو پتہ جل جیتا ہے کہ آئیڈ جو ہے زیادہ کس وقت دیکھے جا رہے ہیں کہاں پہ زیادہ ٹی وی چل رہے ہے کہاں پہ کون سا شو بہت چل رہا ہے بہت زیادہ ریٹنگ میں چل رہا ہے چل چل ٹھوڑا سا نکال لیا اچھا انہوں نے ایک چل ٹھوڑا کی آئیوریج نکال ہوئی ہے کہ چار سال کے بچے ہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس وقت کون سا شو دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آٹھ بجے کوئی مانسٹر پینٹ کا ایڈ ضرور آتا تھا بیٹری اور مانسٹر پینٹ کا ایڈ کیونکہ ایک شو ریٹنگ پہ ہوتا ہے تو کچھ ایڈ ہوتے پھر اس شو کو پکڑ لیتے ہیں کہ صرف ہمارا ایڈ چلے ٹھیک ہے پبلک پرسیمٹیشن آف میڈیم ہے پبلک کے ایفرٹ یہی ہوتی ہے کہ اس چیز کو بہت زیادہ برحا بیان کے بتایا جائیتا کہ اس میں ایک تو جو ہوتے ہے جو مارکٹ ہوتی ہے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے دونوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے آپ کا کمپنسیشن ڈیمانڈ کمپنسیشن ڈیمانڈ کونسی چیز کی ڈیمانڈ مارکٹ میں زیادہ ہے تو اس کو پیش کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے نیکٹیو افیکٹ اور کمیونکیشن میڈیا اب اس کے نیکٹیو افیکٹ کیا ہوتے ہیں میڈیا کے اندر ایک سگریٹ کیا ایڈ ہے جو کہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے آہ ایڈ کنیکٹیو افیکٹ ہوں گے نظار سے بات ہے ایک جو ایڈ ہے اس کے اندر فری اف انفرمیشن ہوتی ہے کہ آپ نے صرف اپنے ایڈ کو بیان کر دینا ہے اب ایک بسکیٹ ہے اس کے اندر لڑکیوں کا ناج نہ گانا تو میرا خیال ہے کہ وسکنگ ایڈ کرنا ہے آپ نے اس میں کیا ہے فری فلو اف انفرمیشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے بجر بہت زیادہ لگ رہے ٹھیک ہے بہت زیادہ گلمرس دکھائی جا رہی ہے کچھ باتیں کچھ ایڈ ایسے بھی ہوتے جو دکھانے والے نہیں بھی لیکن اس کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی سبجھ سکتے کہ اس طرح آئیڈ ہوتے ہوں لیکن جو ایڈیٹر ہوتا ہے بھی کچھ بات کو کٹ کر دیتا ہے ایڈیٹ کر دیتا ہے میڈیا لاؤ نہیں کرتا ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ سیگرٹ آئیڈ لیکن جو کمپنی بنا رہی ہے جو کمپنی سگرٹ بنا رہی ہے آگے بیج رہی ہے وہ تو چاہے ہی اس کی فبلیسٹی ہو یہ زیادہ زیادہ سے اچھا کہ فیوچر کا ایر بٹائزنگ کا فیوچر کیا ہے فیوچر یہ ہے کہ ہر چیز انٹرنیٹ میں آگیا ہے اب جب میڈیا دیجیٹل میڈیا میں کنوائٹ ہو گیا پہلے پرنٹ تھا پرنٹ سے وہاں ہوا الیکٹرونک میڈیا الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا دیجیٹل میڈیا دیجیٹل میڈیا یہ کہ آپ کے ہاتھ موبائل آگیا ہے تو آپ کے پاس اخبار بھی کھل جائے گا انٹرنیٹ میں آپ کے ٹی وی کھل جائے گا انٹرنیٹ میں آپ کے پاس ٹی وی میڈیا چاہے گا دیجیٹل میڈیا انہوں نے ایڈ دیا آٹھ پچے کے ڈراما چل رہے ہیں اس کے اندر ہمارا آیڈ چاہے گا چاہے گا بندے سے وہ ڈراما میس ہو گیا ایک ڈراما میس ہو گیا زاہر سی بات اسے تینشن بھی نیٹ پہ دیکھ لوں گا نیٹ پہ دیکھ لوں گی تو ٹھکے اس سے کیا ہو گیا جس نے آٹھ دیا تو وہ تو گیا نا اس کی تو ریٹنگ گئی نا ہزاروں لوگ ہیں وہ آن لائن ڈراما بھی دیکھ رہے ہیں اور اکثر سینکروں لوگ ہیں جو کہ آن لائن نہیں بھی دیکھتے ہیں وہ دراما وغیرہ وہ بعد میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیٹ میں تو مزی کی بات ہوتی ہے ڈراما دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ آئیڈ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے وہ سی دستہ دراما چلتا رہتا ہے مووی چلتی رہتی ہے تو اب یہ جو آئیڈ کا فیوچر ہے جو پہلے تھا اتنا نہیں ہے تو اس کے فیوچر یہ ہے کہ آپ کچھ ایمیل کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں جو ایپس استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں گوگل بھی آ رہے ہوتے آگے اس کا فیوچر جو ہے وہ انٹرنیٹ یہ ڈیجیٹل میں چلا جانے ہے ایڈورٹائزنگ